اللہ آج انتیس تاریخ شابان کی کل رمضان کر لیں یا شابان ہی رہنے دیں کہا ہم نے چاند تو بہت دیکھا ہمیں نظر نہیں آیا دیکھو موسیٰ کی یہ بات سمجھ میں رہے کہ موسیٰ دودھ نہیں پیتا اپنے لئے حرام و حلال بیان کرتا ہے دوسرے کے لئے نہیں کرتا ابھی امت شروع نہیں ہوئی ہے شریعت اس کی شروع نہیں ہوئی ہے کہ اچھا پیغمبر نے کہا اس بات کو جا کے زہرہ سے پوچھ لو میری بیٹی فاطمہ سے پوچھ لو وہ بتا دے گی سارے لوگ زہرہ کے در پہ آئے اور آگے کہا کہ بی بی جان پیغمبر نے ہمیں بھیجائے کل رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا شابان کی تیز تاریخ ہے تو بی بی کہتی جب تمہیں مردوں کو چاند نظر نہیں آیا تو مجھے عورت سے کیوں پوچھنے آئے وہ آئے 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 میزان بتا رہے تھے کہ میزان کون ہے دیکھو موسیٰ میں اور فقر موسیٰ میں فرق کیا ہے تو فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ نے پتا ہے کیا فرمایا کہنے لگے کہ کل تمہارا صبح روزہ ہوگا جب تیز تاریخ کو رمضان کی آئے کہ اب تیز تاریخ سمجھ کے تو کہا کہ آج تمہارا روزہ ہے رمضان ہے آج پہلا تو کہا بی بی آپ نے چاند دیکھا ہے کیا تو پتا ہے بی بی نے کیا کہا کہلنے میں نے چاند تو نہیں دیکھا لیکن میری آغوش میں جو چاند حسین ہے اس نے سہر سے دودھ پینہ بند کر دیا ہے تو میں سمجھ گئی کہ یہ بچہ وہ ہے جو حرام و حلال کو معین کرتا ہے امت کے لئے ورکی آپ نے تو موسیٰ وہ ہے جو اپنے لئے روکے اور حسین وہ ہے جو کائنات کے لئے بتا کے دیکھے آج روزہ ہے آج روزہ نہیں ہے ورکی آپ نے اس لئے کہا موسیٰ مقرب ہے وقرب نہ ہو نجیہ ہم نے اسے قریب بنایا ہم نے اسے اپنے نزدیک بنا لیا تو آیا تو جانتا تھا کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے مقرب اسے کہتے ہیں مقرب وہی قریب کی دگری ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا مریم صلی اللہ علیہ السلام جبرائیل نے آگا وقالت الملائکتو یا مریم ان اللہ یبشرو کے بے کلمات اے مریم اللہ تجھے بشارت دینا چاہتا ہے اس کلمے کی اس کا نام عیسیٰ ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین وہ دنیا میں بھی وجی ہوگا وجی کہتے آبر مند کو وہ دنیا میں بھی عزت والا ہوگا آخرت میں بھی عزت والا ہوگا ومن المقربین اور وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا ابھی عیسیٰ آیا نہیں ہے شجرہ پہلے سے معلوم ہے معلومہ ماسونگو ہوتا ہے کہ ابھی آتا بھی نہیں ہے پھر بھی کہنات کو پتا ہوتی ہے کہ یہ کتنا مقرب ہے یہ کتنا مقرب ہے تو عیسیٰ اتنا مقرب ہو اور فقر عیسیٰ کتنا مقرب ہوگا خاتم الانبیاء کتنا مقرب ہوگا عیسیٰ کے بارے میں کہا یہ اتنا مقرب ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ آخرت میں بھی وجی ہے دنیا میں بھی وجی ہے مل المقربین وہ مقربین میں سے ہوگا وہ کونسی جماعت ہے مقربین کی اس کا تھوڑا تو خلاصہ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں چونکہ وقت جلدی سے گزر رہا ہے ایک مل کے سلوات پڑھیں عالی محمد پر وہ مقربین کون ہیں جو قریب ہیں سورہ مبارکِ واقعہ یہ سورہ بقرہ کی آیت تھی یہ سورہ مریم کی یہ سورہ واقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ حضرات روز پڑھتے ہیں اس سورہ کو پڑھا کریں اگر آپ پڑھیں گے اس سورہ کو تو آپ کے رسک میں زیادتی ہو جائے گی یہ ببارکت سورہ ہے اس لیے حکم ہے کہ اگر چاہے کہ سورہ رسک زیادہ پڑھ جائے تو دو رکعت نماز پڑھے اس کی پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرے تو اس کا رسک اسی سال سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سورے کی انشاءاللہ آپ تلاوت کریں گے اس میں اللہ نے نقشہ کھیچا ہے کہ مقربین کون ہیں کنتم ازواجن سلاسہ ہم نے تمہیں تین گروہوں میں رکھا ہے اور سابق وہ ہے جو سابق ہیں وہ سابق کون ہیں وہ مقرب ہیں وہ مقرب کون ہیں تو ایک تو شمال والے ہیں ایک یمین والے ہیں تو اللہ کیا کوئی شمال و یمین دھڑی ہے معنی جو اللہ کی طرف ہیں وہ ہمیشہ امان میں ہیں قریب ہیں لیکن اتنے قریب نہیں ہیں جتنے اصابقون اصابقون ہیں معنی ان صابقون اصابقون سے زیادہ کیا ہے اولائکہ ہم المقربون اور تیسرے وہ ہیں جو مقرب ہیں وہ مقرب کون ہیں جو سب سے زیادہ مقرب ہیں ان کی علامت کیا ہے سورہ متفصین میں مقربین کا درجہ بتایا کہ مقرب کسے کہتے ہیں كَلَّا إِنَّا كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِيْنْ لِيِّينَ مَادْرَا كَمَا الْلِيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُونَ يَشْحَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ کتابِ ابرار جو ہے وہ مقربین کا شجرہ جو ہے وہ کتابِ ابرار میں لکھا ہوا ہے کتابِ ابرار کیا ہے يَشْحَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ اس کتابِ ابرار کے شاہد مقربین ہیں مانا کوئی ایسی افراد ہیں کہ جو ساری دنیا کے عامال کے شاہد ہیں جو شاہد ہیں وہ اللہ کے قریب ہیں وہ مقرب ہیں تو وہ مقربین میں کون ہے سرکار ایسے قریب کون ہے جو کائنات کی کتاب کو دیکھ لے یہ وہ دیکھ سکتا ہے کائنات کی کتاب کو کہ جو خدا کے زیادہ قریب ہوں جتنے انبیاء آئے ان سب کی خربت کی یہ حالت رہی آدم سے لے کر عیسیٰ تک چرک چہاروں سے زیادہ نہیں جا سکے لیکن جو سب سے زیادہ قریب تھا اس کے لیے کہا دنا فتد اللہ فکان اقاب قوسائیں نیاؤ ادنا وہ اتنا قریب ہو گیا کہ دو کمان سے کم فاصلہ تھا یہ تو سمجھانے کی بات کی ہے ورنہ اس کی اور اس کی قربت کا کوئی مثال نہیں ہے وہ اتنا قریب ہے اچھا قریبت سے فائدہ کیا ہوا اس کے علم کے اثرات ان میں اترنے لگے اس کی رحمت کے کرامات ان میں اترنے لگے اس کی جلالت کے اثرات ان میں اترنے لگے اور ایسے کامل ہو گئے کہ اب جو پوچھتے ہو اس کا جواب دیتے ہیں خدا کی قسم میرے پاس وقت نہیں ہے ہمیں کسی ڈاکٹر نے مشورہ نہیں دیا ہے کہ ہم علی کو اپنا امام مانیں آج بھی کوئی زمانہ نارے تکویر اللہ حافظ یہ کیا لوڈج پہ کبند ہوگا یہ وقت نہیں کرتے نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے سلام اور کیا آپ نے کہ یہ مقرب کیسے ہیں کہ ان سے جب پوچھتے ہو علم کا جواب دیتے ہیں کوئی ایسی مثال مل جائے کہ ان سے سوال کیا ہو اور انہوں نے جواب نہ دیا ہو مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ یا امیر المومنین تم اتنی جلدی سوال کا جواب کیوں دے دیتے ہو ابھی سوال تمام ہوا تم جواب دے دیتے ہو میرا سلام ہو امام پر آپ نے اشارت فرمایا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں اس نے کہا پانچ انگلیاں ایکہ اتنی جلدی جواب کیوں دے دیا کہا مولا یہ تو میرے سائن میں ہے کہا جیسے تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے ایسے میرے سامنے کائنات ہے یعنی مقرب وہ ہے جو کتاب کائنات اس کے سامنے ہو اتنا قریب ہو اب میں آپ کی خدمت میں ارچ کرتا ہوں دو تین باتیں مولا کی ہم اس لیے مانتے ہیں اتنے قریب ہیں کہ ان جیسا کوئی دوسری بات لے آؤ دیکھو میرے سرکار ماف کرنا میں مولویوں مجھ سے مسئلہ پوچھ سکتے ہو فقہی مجھے آپ کشتی لڑنے کے لیے نہیں کہہ سکتے کیا ہو مولی صاحب آپ کشتی لڑ لو دو آدمیوں سے پہلوان مانگوا ہے تو میں کہوں گا سرکار کشتی لڑنے کے لیے ہاتھ کی انگلیاں موٹی ہونی چاہیے اگر انگلیاں ہلوے والی ہوں تو کوئی بھی توڑ دے گا تو کشتی لڑنے کے لیے انگلی موٹی ہو اور لکھنے پڑنے کے لیے انگلی نرم ہو یہ الگ الگ سبجیکٹ ہیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے جب عام انسان ہوتا ہے تو دو سبجیکٹ الگ الگ ہیں لیکن جب علی کے نام پہ آئے تو جب ممبر پہ آئے تو انگلی نرم ہے اور جب خیبر میں آئے تو انگلی سخت ہے گھر کیا آپ نے آپ مجھ سے میرے سبجیکٹ کو پوچھ سکتے ہو فقہ کو مجھ سے آپ کیمسٹری کا سوال نہیں کر سکتے یہ اللہ سے اتنے قریب ہیں اللہ کو سب معلوم ہیں اس سے قربت ان کی ان کو بھی سب بتا دیا اس نے میرے سبجیکٹ کا سوال مجھ سے کرو دوسرا نہیں کر سکتے کیمسٹری والا کیمسٹری کو بتاتا ہے الجبرا والا الجبرا کو بتاتا ہے اردو عدب والا اردو عدب کو بتاتا ہے شاعر شیر کو بتاتا ہے ایک سبڈیکٹ کا دوسرے سبڈیکٹ کے تعلق نہیں ہوتا لیکن علی کے بارے میں یہ نہیں ہے سالونی مہا شیطم تمہیں جو سوال آتا ہو علی سے پوچھو علی سے پوچھو ابھی میں جواب دے دوں گا سبحان اللہ کسی نے کہا مولا یہ بتا میرے سر پہ بال کتنے ہیں میرے سر پہ بال کتنے ہیں تو کوئی سوال بھی کیا تو کیا کیا ابھی بتاتا ہوں آپ خدمت میں میرا سلام ہو امام پر کہنے لگے مجھے معلوم ہے تیرے سر پہ کتنے بال ہیں لیکن یہ بتا میں بتا دوں گا تو میری گواہی کون دے گا میری گواہی کون دے گا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تجھے یہ بتاتا ہوں کہ تیرہ بیٹا میرے بیٹے کو کربلا میں قتل کرے گا کہا کیسے ہو سکتا ہے یہ عمر ساتھ تھا جو ساتھ بن وقاس کا بیٹا تھا اس نے سوال کیا تھا مولا نے جواب دیا جب یہ آواز تاریخ میں گھومی میں بھی مولا کی بات لاتا ہوں جب یہ آواز تاریخ میں گھومی تو ایک آدمی نے ممبر پچھل کے کہا کہ سلونی مجھ سے بھی جو چاہو پوچھ لو تو لوگوں نے کہا یہ تو سوال مولا علی کرتے تھے تجھے کہاں سے آگیا اس کمبول تجھے کہاں سے علم ہو گیا کہنے لگے علی بھی عالم تھے میں بھی عالم ہوں مولاوہ اللہ سے قریب تھا تو نہیں جتا سکتا اللہ جب کسی کو دلیل کرنا چاہتا ہے تو عورت کو بھیج دیتا ہے عبرہ جیسے بادشاہ کو دلیل کرنا چاہا تو چھوٹی سی عبابیل کو بھیج دیا عورت کو بھیج دیا اس عورت نے آگے کہا تو نے کہا ہے سلونی جو چاہو پوچھو کہاں کہ یہ تو میرے مولا نے کہا تھا جو چاہو پوچھو کہ میں بھی تیرا مولا ہوں مجھ سے پوچھ لے کہ اچھا میں پوچھتی ہوں بتا تیری پگڑی کے اندر پیچ کتنے ہیں تو سوال بتا رہا ہے نا تیری پگڑی کے اندر پیچ کتنے ہیں کہنے لگا عورتیں ناقص اقل ہوتی ہیں سوال بھی اقل ایسا ہی کیا ہے اپنی پگڑی کو اتارا اور گننا شروع کر دیا ایک دو تین جیسے پہنچا تو عورت نے ہس کے کہا ایک سوال میں پگڑی اتری ہے دوسرے میں تو اترے گا ابھی تجھے بھی اتار دوں گی تو اس نے کہا اچھا تیری یہ جرت کہ تم مجھ عالم پیاتیک کرے اور آ کر اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جواب نہیں دیتا گھبرا جا اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس عورت نے کہا ایک سوال اور بھی ہے ٹھہر جا ایک سوال اور بھی ہے پھر مجھ سے سوال کرنا کہ وہ کیا ہے کہ بتا حج موڑانا واجب ہے حج میں سر موڑانا واجب ہے یا نہیں حج جو واجب ہوتا ہے حج جو واجب اس میں سر کو تراشانا موڑانا واجب ہے یا نہیں اس نے کہا واجب ہے کہ حج کرنا واجب ہے یا نہیں کہاں واجب ہے کہ انبیاء حج کرتے تھے یا نہیں کہاں حج کرتے تھے کہ آدم نے بھی حج کیا یا نہیں کہ آدم نے بھی حج کیا کہ یہ بتا جس نائی نے آدم کا سر مونڈا اس کا نام بتا آپ کو پتہ نہیں ہوا مجھے پتہ ابھی نہیں بتا ہوں گا جس نائی نے آدم کا سر تراشا اس کا نام بتا کہنے لگے واقعاً عورت ناقص اللہ علیہ وسلم کیسے سوالات کر رہی ہے پلٹ کے کہنے لگا میرے سوال کا جواب دے پس لگا پوچھ کیا پوچھتا ہے کہ یہ بتا کہ تُو اپنی اجازت سے آئی ہے گھر سے باہر نکل کے مردوں میں یا شوہر کی اجازت سے آئی ہے اگر اپنی اجازت سے آئی ہے تو ملائکہ کی اللہ کی تجھ پر لعنت ہے تو کیسے آئی بغیر اجازت اور اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو اس میں لعنت ہے کہ اس نے مردوں میں تجھے بھیج کیسے دیا عورت نے یہ سن کر کہا اب تُو جانے کا اپنے اندزام کر لے کدھر سے جائے گا کہا اگر تُو ایسا ہی بڑا مفتی ہے تو یہ بتا وہ تاریخ میں جو عورت میدان میں آئی تھی اپنی اجازت سے آئی تھی اپنے شوہر کی اجازت سے آئی تھی اب جو تیرا فیصلہ ہو تو خود کر کے بتا دے یہ سننا تھا کہ اپنے کپڑے کو سمالا ہو کہنے لگا خدا جانتا یہ حق علی اپنے ابھی طالب کا ہے گھر کیا آپ نے وقت تو نہیں کٹنا ہی شیرہ حسنہ سرکار مولا وہ ہے جو سوال کرو سبڈیٹ کی ضرورت نہیں اللہ سے اتنا قریب ہے تھوڑی اس دیر اب سنیے مثال میرے سے میرے مطلب کا سوال کرو دوسرا نہیں کر سکتے مجھ سے پوچھو آپ ایکس سکوائر مائنس ہول سکوائر کا معنی کیا ہے تو میں کہوں گا سرکار میں نے الڈجبرہ پڑھاتا میٹک انٹر میں اب میں بھول گیا مجھے نہیں پتا یہ کھلتی کیسے ہے یہ کسی الڈجبرہ والے سے پوچھو لیکن مولا یہ نہیں کہتے کہتے جو چاہو پوچھو جو چاہو پوچھو سنو پوچھو بتاؤں مولا سے کیا پوچھا سبحان اللہ اس کو جا کے تجربہ کرنا جو میں کہہ رہا ہوں علی اسے کہتے ہیں جو ایسی بات کہے جسے قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکے کہنے لگے مولا ہمارے پاس حلال گوشت بھی ہے اور حرام جانور کا گوشت بھی ہے یعنی کچھ تو بھکرے کا گوشت ہے اور کچھ کتے کا گوشت ہے دونوں مل گئے ہیں آپ کے پاس کوئی تھرمہ میتر ہے جو الگ الگ کر دو آج آپ جرمن سے جا کے پوچھو کہ حرام گوشت حلال میں مل گیا کیسے نکالے گا وہ کہے گا مشین میں ڈالو اس میں دیکھوں گا پھر بتاؤں گا تمہیں ایسے نہیں بتا سکتا مولا یہ دیکھو آپ کے امام کی بات مولا حرام گوشت حلال گوشت میں مل گیا ہے نکالے کیسے تو مولا علی کو کہنا چاہیے تھا میں کوئی گوشت بیشتا ہوں یہ میرے سبجیکٹ ہی نہیں ہے میں تو میدان جنگ میں لڑا ہوں میں تو مسئلہ بیان کرتا ہوں اگر یہ کہہ دے تو علی علی نے رہے میرا سلام ہو اپنے امام پر اللہ یوم القیامہ پتہ امام نے کیا فرمایا اس کو کہتے علی جو حد بنا کے دے دے اور اپنے ماننے والے کو مسلمان کو بتا دے کہ اب تو کبھی بھی کسی کے سامنے چوٹ نہیں کھا سکتا تجھے کوئی حرا نہیں سکتا کہ مولا حرام گوشت حلال گوشت مل گیا ہے نکالے کیسے آپ نے کیا فرمایا کہ جا تھوڑا تھوڑا گوشت کر کے آگ پہ لگ دے جو آگ پہ جانے کے بعد پھیلے وہ حرام ہے اور جو سکڑے وہ حلال ہے بھرکی آپ نے پھیلے وہ حرام ہے اور جمع ہو جائیں وہ حلال ہے آج بھی آپ دیکھ لو خندیر کا گوشت کو آگ پہ رکھو پھیلتا ہے چربی زیادہ ہے اور بکرے کے گوشت کو آگ پہ رکھو سکڑ جاتا ہے زمہ ہو جاتا ہے آپ مجھے بتاؤ مولا کو یہ کہاں سے معلوم ہوا آئے آئے اتنا خدا سے خریب تھا کہ اس کے علم لوگوں کو بیان کر رہا ہے اسے کہتے ہیں خریب کہا پھیلے تو حرام یہ تو مولا کی بات تھی اب میں اپنی بات کرتا ہوں میرے امام نے فرمایا جو پھیلتا ہے وہ حرام ہوتا ہے آپ یہاں بھی دنیا میں دیکھ سکتے ہو جس نے حرام کھا لیا وہ اکل کے چلتا ہے جو حلال کھایا وہ سمٹ کے چلتا ہے اچھا باب خدا آپ ہے نا یہ مولا کی بات نہیں میں آپ نہیں کر رہا ہوں حلام پیٹ میں آ جائے اکڑ جاتا ہے اکڑ جاتا ہے حلال آ جائے سمٹ جاتا ہے تو معنی حلال میں سمٹ ہے مولا نے سمجھانا چاہا تھا کہ حرام ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے حلال ہمیشہ تھوڑا سا ہوتا ہے گھر کیا آپ نے اور سنو گے بات کو مولا کی بات اور کروں آسے ہمیں کوئی آج ایسا بتا دے جو اتنا علم جانتا ہو ہم اسے اب ماننے پہ تیار ہیں چودہ سو تئیس سال پہلے علی آئے تھے اور ایسے مسائل بیان کر کے گئے ہیں کہ آج تک کوئی مائی کا لال اسے چلنگ نہیں کر سکتا اس کو علی کہتے ہیں کہا مولا بتاؤ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں اس نے سن لیا تھا کہ علی کی اول وقت نماز قضا نہیں ہوتی نماز کو اول وقت پڑتا ہے یہ یہودی تھا رستے میں کھڑا ہو گیا جیسے ہی علی گھر سے نکلے کوفے میں جب حاکم تھے پکڑ لیا کہا مولا ایک سوال کا جواب دے پھر جانا کہ کیا پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں کون سے جانور بچے دیتے ہیں میرا سلام ہو کہتے ہیں میں کوئی پولٹی فارم لگتا ہوں میں کوئی انڈوں کا کاربار کرتا ہوں آئے 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 میں تو نماز پڑھاتا ہوں مسجد میں مسئلہ پوچھ لے آپ نے اس کو دیکھ کے کہا جا تیری ایک سال کی چھٹی ہے جس جانور کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتا ہیں جس کے چھپے ہوئے ہیں وہ انڈے دیتا ہیں اور کیا آپ نے یہ کیسے بتا دیا اور سنیں گے آپ یہ جو انڈے کی پولٹی فارم کھولتے ہیں اس کو دیکھا ہے آپ نے انڈے کا پولٹی فارم دیکھا ہے نا مرگی پالتے ہیں انڈے پالتے ہیں یہ پولٹی فارم بناتے ہیں نا اب تو ایسا مسئلہ ہو گیا کہ وہ ایک دم سے پچاس پچاس سو سو چوزے بنا لیتے ہیں بغیر اس کے اور کلونی کا مسئلہ تیہ ہو گیا کہ جانور بنائے جا رہے ہیں نبا کے دمبے اور بکرے بننا ہے اب گوشت کی پرواہ نہیں ہوگی اللہ نے یہ کام بھی عیسائیوں سے کرایا مسیح برادی سے تاکہ ان کا یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ کا باپ ہے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم خود بنا رہے ہو تم کس کے باپ ہو کیا تم جانوروں کے باپ ہو گیا تمہیں میں نے علم دے دیا وہ میرے سے قریب تھا اس لئے میں نے اسے یہ کرامات دے دی تھی تم مستقریب ہو جاؤ تمہیں بھی دے دوں گا یہ کام عیسائیوں سے کروایا اب کوئی عیسائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بغیر باپ کے بچہ کیسے بن گیا بغیر باپ کے جانور کیسے بن گیا تو میرے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا میرا سلام ہو امام پر الہ یوم القیامہ چاہیے دیئے آخری باتوں پر کل کے لئے چھوڑو دیتا ہوں آپ کے قدمت میں قبلہ کو موقع دوں اور یہ عالم بامل ہے کہا مولا اس کو دماغ میں بٹھا لینا جو میں کہہ رہا ہوں اور جا کے تجربہ کرنا کہا مولا ہمارے پاس کچھ حلال جانور کے اندے تھے اور کچھ حرام جانور کے اندے تھے آپ اس میں مل گئے نکالیں کیسے مل گئے نکالیں کیسے آج تو دربین ہے اس وقت میں تو نہیں تھی آج تو دربین ہے اس وقت میں تو نہیں تھی کہا مولا اندوں کو الگ کیسے کریں شپکلی بھی اندہ دیتی ہے اور چڑیا بھی اندہ دیتی ہے شپکلی کا اندہ حرام ہے اور چڑیا کا اندہ حلال ہے بتک بھی انڈا دیتی ہے اور اقاب بھی انڈا دیتا ہے بتک کے انڈے کی ہائٹ اور اقاب کے انڈے کی ہائٹ برابر ہے اقاب کا انڈا حرام ہے بتک کا انڈا حلال ہے کبھا بھی انڈا دیتا ہے کبوتر بھی انڈا دیتا ہے کبوتر کا انڈا حلال ہے کبھے کا انڈا حرام ہے حالانکہ وزن دونوں کا ایک جیسا ہے سبحان اللہ یہ ہے میرا سلام ہو کہا مولا حرام جانور کے انڈے حلال جانور کے ساتھ مل گئے ہیں اب آپ نکالنے کا طریقہ بتا دو تو مولا کو کہنا چاہیے تھا اوہ مسلمان میرے کوئی پولٹی فارم ہے میں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں مجھ سے وہ مسئلہ پوچھ مجھ سے یہ کیا پوچھتا ہے سائنس کی باتیں اگر یہ کہہ دے تو علی امام نہ رہے جو چاہو پوچھ لو میرا سلام ہو میرے مولا پر ایک منٹ میں کہا سن اور لکھ لے علی جو کہتا ہے وہ اسلام کی آیات قرآن ہی ہوتی ہے کہا مولا کیا آپ نے فرمایا کہا لکھ لے قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکتا کہا مولا کیسے کہ جا اور جا کے انڈوں کو چیک کر جس کے دونوں سرے ایک جیسے ہوں وہ حرام جانور کا ہے اور جس کا ایک سرہ حلکہ ہو دوسرا بھاری ہو وہ حلال جانور کا ہے نیرے حدری نیرے چلوان اللہم صلی علی محمد اور یہ حرام جانور ہے اور مولا نے نقشہ کیچا خشکی کا بھی بتا دیا زمین کا بھی بتا دیا دریا کا بھی بتا دیا جواب یہ ملا کہ جو اللہ سے مقرب ہو جائے جو اللہ سے قریب ہو جائے وہ بندوں کے مسائل کو کائنات میں حل کر دیتا علی قریب ہے نبی قریب ہے علی قریب ہے ایسا قریب ہے کہ آج کی سائنس نے تحقیق کی ہے میرے سرکار اب سائنس نے بتایا جو چودہ سو بتیس سال پہلے پیغمبر نے فرمایا تھا گوھر کیا آپ نے چودہ سو بتیس سال پہلے کیا کہا تھا پیغمبر نے پیغمبر نے فرمایا تھا لحموں کا لحمی دموں کا دھمی علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیرا خون میرا خون ہے یہ جملہ ہر جگہ پر مولا کے فضائل میں ملتا ہے لحموں کا لحمی دموں کا دمی تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیرا خون میرا خون ہے چودہ سو تئیس بستیس سال کے بعد یہ تحقیق ہوئی کہ خون کے گروپ ہوتے ہیں خون کے گروپ ہیں کونسا گروپ ہے آپ جائیں جب حج پہ آپ کا گروپ کونسا ہے او پوزیٹیو او نگیٹیو مائنس ہے پلس ہے اچھا اس خون میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ او پوزیٹیو ہو تو نگیٹیو کی نہیں چڑھ سکتا اور نگیٹیو ہو تو پوزیٹیو کی نہیں چڑھ سکتا کسی کو مارنا ہو تو مخالف خون چڑھا دو حالانکہ رنگ ایک ہے رنگ ایک ہے رنگ ایک ہے خون ایک ہے لیکن چڑھ نہیں سکتا کیونکہ پیغمبر نے چودہ سو بستیس سال پہلے کہا میرے علی تیرا خون میرا خون ایک ہے یعنی کیا جو تیرے خون کا گروپ ہے وہی میرے خون کا گروپ ہے تیرا خون میری رگوں میں ہے میرا خون تیری رگوں میں ہے چاہے مجھے تیرا خون چلا دیں چاہے تجھے میرا خون چلا دیں ابھی سائنس اور پیچھے ہے پیغمبر نے کہا لحم کا لحمی تیرا گوشت میرا گوشت ہے سائنس نے خون تک تحقیق کیے گوشت تک نہیں کیے لیکن میرے سرکار آپ کو ایک بات کہکے بات کو موڑ دوں آپ کے بھی بدن میں خون ہے جب دیتے ہیں اور لیتے ہیں تو گروپ دیکھ لیتے ہیں لیکن خون کے پاس ایک چیز چھپی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں پسینہ ہوتی ہے نا ظاہر میں تو نہیں ہوتی لیکن خون کے پہلوں میں چھپی ہوتی ہے جب بھی کبھی مسیبت آتی ہے پسینہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے کسی بھی آدمی کو کوئی ڈر لگ گیا تو اس کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں خون نہیں چھوڑتا پسینہ چھوڑ جاتا ہے مصیبت آئی اور ویسے چھپا ہوا پہلوں میں بیٹھا ادھر مصیبت پڑی ادھر چھوڑ کے چلا گیا اب آپ روک رہے ہیں میرے پسینے کہاں جا رہا ہے تو رک جا میں نے تجھے اتنے دن سے اپنی باڈی میں رکھا جواب دے گا میرا کام مصیبت میں رکنا نہیں مصیبت میں رکنا خون کا کام ہے مصیبت میں رکنا خون کا کام ہے اس لیے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میرا پسینہ ہے بلکہ کہاں تو میرا خون ہے جب بھی مصیبت آئے گی تو میرے لیے کھڑا ہو جائے گا اس لیے اب قرب میں خون ہی دیکھا جاتا ہے کہ قریب لوگ کون سے ہیں جن کا خون آپس میں دیا جائے جب خون دینے کی ضرورت ہو تو قربت دیکھی جاتی ہے پیغمبر نے قربت میں خون دیکھا کہ کس کا خون ملتا ہے کہ علی کا خون مجھ سے ملتا ہے مجھ میرا خون علی سے ملتا ہے اور نہیں بارہ کا خون ایک جیسا ہے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے آپ کہ سب کا خون ایک جیسا ہے اور ایسا خون ایک جیسا ہے کہ جو ان سے قریب ہو جائے اس کا بھی گروپ مل جاتا ہے اس کا بھی گروپ مل جاتا ہے کربلا میں حسین نے گروپ تو مختلف تھے لیکن سب کا ایک گروپ کر دیا سب کا ایک گروپ کر دیا یہ تو کوئی کالے رنگ کا حبشی تھا کوئی وحب قلبی تھا مسیحی تھا جو مسلمان ہوا پہلی مرتبہ کوئی جون تھا کوئی ہر تھا کوئی کمدور تھا کوئی طاقتور تھا لیکن حسین نے ایسا کام کیا کہ اپنے سے خون سے ملا کر کہا سب کے خون ایک ہو گئے مانا وہ مقرب تھا یہ اس سے مل گئے یہ بھی مقرب ہو گئے اور کہا جو حسین ہی ہوں گے سب کا گروپ ایک ہو جائے گا کربلا میں بہتر کی خون ایک ہی ہے اس لیے ایسے ایک ہے کہ آپ جب زیارت آشورہ میں سلام دیتے ہیں نا تو سمئیے کہ ان ارواحوں پہ سلام جو تم میں حل ہو گئی ہوں مصری ہوتی تو بڑی سخت ہے لیکن دودھ میں جا کے جب حل ہو جاتی ہے تو اپنا رنگ اپنی سختی کھو بیٹھتی ہے پھر مزا رہتا ہے دودھ جیسا ہو جاتا ہے حسین کے ساتھیوں پہ جب سلام کیا تو یہ کہا تم ایسے پاک ہو کہ تم حسین میں مل گئے ہو اب چاہے حسین کا ذکر کر لو یا ساتھیوں کا ذکر کر لو میرے عزیز دوستو آج شبِ اربعین ہے مولا آپ کو سلامت رکھے اور آئندہ اربعین میں آپ کو لے کے آئے اور اس صاحبِ اربعین کی آپ زیارت کریں کل انشاءاللہ میں روضِ اربعین کا مصاحب پڑھوں گا آپ کی خدمت میں ابھی قبلہ کو چھوڑے دیتا ہوں یہ بات لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے سرکار کہ آج اربعین ہیں اور لکھتے ہیں کہ زینب اربعین میں حسین کے پاس آئی تھی لیکن پتہ ہے کیسے آئی تھی یہ معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ امام سجاد دروازے پہ بیٹھے تھے کہ دکل باب ہوا تو کہا کہ دروازے پہ کل تک تو تم ویسے ہی اندر آجاتے تھے آج بھلا کہا مولا آپ کو یزید نے بھلایا امام سجاد سے کہا آپ کو یزید نے طلب کیا ہے امام سجاد نے کہا اچھا چلتا ہوں جب زینب کو خبر پہنچینا تو بی بی نے ہٹ کے کہا بیٹا سجاد میں تجھے اقیلہ نہیں جانے دوں گی میں اس ظالم کی باتوں میں نہیں جاتی بیٹا ایک امامت کی نشانی ہے میرے ہاتھ سے کھو جائے گی یزید نے کہا اور زینب بھی ساتھ میں آنا چاہتی ہے امام سجاد نے کہا پھوپی اممہ آپ کا بلانا وہ وقت نہیں ہے اب معلوم مجبور ہو گیا ہے سکینہ کی شہادت کے بعد اب ہمیں آزادی کا پیغام دینا چاہتا ہے میں آپ کو علم امامت سے بتا رہا ہوں میں جاتا ہوں کہا اچھا بیٹا جاؤ لیکن جلدی واپس آ جانا میں برداشت نہیں کر سکوں گی سجاد جس کا ایک سہارہ ہو حسین کے جانے کے بعد وہ کہا سجاد تم چلے جاؤ راوی کہتا امام سجاد گئے جب یزید کے سامنے پہنچے تو اس معلوم نے کہا حدداد کو بلاؤ جو لوہا کارتا لوہا کارتا اس وقت تک امام سجاد کے گلے کا توخ نہیں کٹا تھا عزید ہو جب حدداد کو بلائے گیا کہا اس کے گلے کا توخ کٹ دے تو وہ جو لوہے کا توخ تھا وہ امام سجاد کے گوش میں بیٹھ گیا تھا نیچے بیٹھ گیا تھا اس میں کیلے اتنی تھی کہ وہ بیٹھ گیا تھا اس معلوم نے کہا امام کے توخ کو کٹوائے ہو حدداد نے آکے لوہے کو کٹنا شروع کیا جیسے جیسے لوہا گرنے لگے تو امام سجاد کا گوش جھڑکے گرنے لگا اسماعیل کی ماں نے صرف اسماعیل کے گلے پر نشان دیکھا تھا حاجر تین دن کے بعد مر گئی مجھے نہیں پتا زینب نے سجاد کا گلہ کیسے دیکھا ہوگا مجھے نہیں پتا کیسے دیکھا ہوگا حدداد نے آیا اور آنے کے بعد گولے کے توخ کو کٹ دیا توخ گر گیا اب امام کی بیڑیاں کی باری آئی جب بیڑیاں کٹنے لگی نا تو دیکھا امام سجاد کے ہاتھ میں لوہے کی بیڑی چپک چکی ہے جب ہتکڑی کٹ پٹی بیڑیاں کٹی تو امام سجاد کے پیر میں نشان بن گیا کمر سے ابھی تکھون بہ رہا تھا ملون نے کہا آپ آزاد ہو گئے آپ چاہے شام میں رہیں چاہے کربلا چلے جائیں چاہے مدینے چلے جائیں امام سجاد نے ایک جملہ کہا کہا میں اختیار نہیں رکھتا اپنی پھپی زینب سے پوچھوں گا جب وہ حکم دے گی وہی کروں گا یہاں امام نے کہا میں زینب کے پاہ جا رہا ہوں ایک مرتبہ امام سجاد پھپی اممہ کے پاس آئے اور آگر کہنے لگے کہا سجاد کیا ٹھہری کہا پھپی اممہ رہائی ہو گئی رہائی ہو گئی دیکھو جو بچہ کبھی ماں کے ساتھ زند کرے کے مجھے گھر لے کے چلو جب رہائی ہو جائے تو بچہ بڑا یاد آتا ہے جیسے ہی سنانا رہائی ہو گئی امی رباب سکینہ کی قبر پہ گئی سکینہ اٹھو رہائی ہو گئی لیلہ نے کہا میں کیا جواب دوں گی امی فروا نے کہا میں کیا جواب دوں گی مدینہ میں کیا ہوگا رہائی ہو گئی کہا پھپی اممہ چلو لکھائے تین دن تک اہل بیت وہی روتے رہے پھر کیا ہوا آواز آئی زینب کہاں جانا چاہتی ہے کہا کربلا جانا چاہتی ہوں یزید نے مقمل کی اماریاں لگوا کے اوٹوں کو بھیجا جیسے ہی آیا زینب کو رو نہا گیا کہا جب ابباس کی شلاش پڑی تھی تو تُو نے مجھے پرینہ پشکی اوٹ پہ سوار کرایا تھا اب میں ان اوٹوں پہ سوار نہیں ہوں گی اب میں سادہ اوٹوں پہ سوار ہوں گی لکھائے کہ سادہ اماریاں لائی گئی ان پہ کپڑا لگایا گیا عزیزو جب سواری پیٹھی نا تو زینب دوبارہ آئی خیدکانہ شام میں مکان سے نکل کے خیدکانہ شام میں آئی اور شام کی عورتوں کو بلائیا کہا میرے ساتھ اندر آ جاؤ میرے ساتھ اندر آ جاؤ شام کی عورتوں کو اندر لے کر گئی تو کہا بی بی کیا کام ہے کہا اندر آ جاؤ اندر گئی خیدکانے میں نیچے اتری تو ایک چھوٹی سی خبر دیکھی کہا بی بی اس خبر سے کیا ہے کہا کہ دیکھو جب تم اپنے گھر میں چراغ جلا چکو نا تو ایک چراغ اس کی خبر پر جلا دینا ایک چراغ اس کی خبر پر آ کے جلا دینا کہا کیوں کہا یہ اندھیرے سے بڑی خبران تیس میں یہ مجھ سے بار بار پوچھتی تھی بھوپی اممہ اتری قائد کھانے میں کبھی چراغ نہیں جلے گا کیا خدا آپ کو کسی قم میں نہ رولائے شام کی عورتوں سے کہا دیکھو جب میں تمہارے مہوان بن کے آئی تھی نا تو تم نے میرے سر پہ پھول مارے تھے میرے سر پہ بارش کی تھی پھولوں کی اس میں سے ایک پھول اس کے بھی لگ گیا تھا تو یہ چار سال کی بچی بل بلا گئی تھی بھوپی اممہ ہمیں پتر کیوں مارے جا رہے ہیں تم جب اپنے چراغ جلا چکو تو ایک چراغ اس کی خبر پر بھی جلانا یہ جملہ شام کی عورتوں سے کہا اب سنیں گے زہرم نے کیا کہا دوسرا جملہ سکینہ سے کہا سکینہ کی قبر پر جھکی اور جھکے کہنے لگی سکینہ سکینہ کہتی تھی مدینے کب چلوگی کربلا کب چلوگی اٹھو وطن چل رہے ہیں چلو وطن چل رہے ہیں اچھا نہیں چلتی کوئی پیاب ہو تو دے دینا کوئی پیاب ہو تو چچا پاس کو دے دو میں پہلے کربلا جاؤں گی لکھتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی اوہ میری پھپی میرے چچا پاس کو سلام کہنا میرے بابا کو سلام کہنا کہنا بابا تیرے جانے کے بعد میری پالیاں چھین لی گئی بابا میری چادر چھین لی گئی بابا میرے تازیانیں مارے گئے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّ مِنْ قَلِبِي يَنْ قَلِبُونَ پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں شفاہ دے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما بانیاں نے مجلس کی حاجات کو پورا فرما جل مومنین نے جس حکومت نے اس کا انتظام کیا ہے پروردگارہ اس کو قائم و دائم فرما پروردگارہ آواستہ آل محمد کا آئی جو انتظامیہ ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ان سب کی حاجات کو پورا فرما پروردگارہ قلب امام زوانہ کو راضی و کشنود فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما آئی یا حسین مزلما حسین موسیقی 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 رجیم بسم اللہ رحمن رحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام وعلى عشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابل قاسم محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین الماسومین اما بعد فقد قال سبحانه وتعالی في کتابه اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ رحمن رحیم انہا هذا القرآن یهدی للتی ہی اقوام السلوات اللہم اصدیلی علی محمد وعلى محمد شپاہ دا اربعین دے دیر بختور اغا لاردی شریکتال حسین بیبیتا پرسیور کولی پارا دیر بختور لاردی کربلا میڑنیتا پرسیور کولی پارا متوسیدال تا جامع شوییو چا تا پرسیور کولی پارا ننواری بیبیتا پرسیور کولی پارا ایوہ دعا کونویلی ساخیری کی بیا انشاءاللہ سنی زنی بکیگی دعا کونو دیر و کسانو زنو نسپرلی دی زنو کسانو ویلی دی کرک مریضان لرو زنو کسانو ویلی دی بیرزگاریو زنو کسانو ویلی دی اولاد نرینان لرو و اغا چوکت سا اغا در جنان حسین در خدمت کوید و هر اغا چا سا اغا دی جنان حسین مجلس که اغوی نزرو نو وچا والا هر اغا چا سا اغا انتظامیه والا دی حکومت کسان دی حکومت تکلیف فقالو و سپاری پری باندی ویلار دی در جنان حسین خدمت کول دی خدایا هر چا اغا پل زای که بابو لحوائیج لخطیره تو لحوائیج شرعی براورده که یا لحیاوی زت وست تلکی یا لده عظیم گروپ ده مسقران دی خدایا تی سفر بخطره که ده میلنی نشان سیر ایلان دی محبوز ستی ده کمانگولو سر اغا پلو کورو کی نصیبونه وکر لیکی یا اللہ ده ناستی جمعی کی چک مریضانوی یا کورو کی مریضان لری سید سجاد مولا لخطیره بیماری بی بلا خطیره یا اللہ صحت کاملہ و آجلہ و تا انعیت کی یا اللہ ده صحت جمعی پواغ استا ولیکی یا لکن کسان اولاد نرینان نلری یا اللہ تا کسام دیل که و ورداللآه ظل سبی دسلگی و لخطیره اولاد نرینان و تا انعیت کی یا اللہ دا آغای مخکول طلع خراب ما کئی یا اللہ کم کسان و خدمات وکلو حسینی سکاوت ولا دی کمیتی ولا دی یا لنگر ولا دی یا ن Gesund chک دی خدایا تا تا ملوم دی جنان حسین تا تا ملوم دی تا تا کسام دیل که او دخیل من علی اگبر پر ظل پو باندی خدایا دا دقا طول حوائی جی شرعی براور دکی یا اللہ دمو کام سرف راستی یو سلوات زمانی چیختن باندی واسطا وی خمک که دیدی نسزا ارائیز ارز کام هر کالی تا سی یو روایت پاتی شویده چا اغا ادغزای چلول دی اغا دا چلیگی چا سرا اغا اتا سی اندغو دو پینزو اندغو لسو سلو سرا اندغو پینزو ساو زرو سرا نه هر زای که حسین سکاوت والا اندی شان سرا دا کمیته افراد مکرار دی اغا با پاسی دستی چنده و کوی چوالا بی بی خرابی که دن خوشحالش پاسی تو کسان خرو غا خکولی چنده و کوی خرو غا چوالا بی بی اغا انشاءالله دی مجلس تا در رحم و کرم نظر وکی در رحم و کرم در رحم و کرم نظر ورمیدی اغا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 موسیقی